نمشکار دوستو میں پکرات چرمہ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بینکنگ ان فیننس کا ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے بینک ویڈ ہیٹ پارٹر دوستو کئی وار جو بینک کے ایکزامز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کسی بینک کا نام دیکھ کر اس کا مکھیلے پوچھ لیا جاتا ہے دوستو اس رامبان کے جادو سے جو میں آپ کو یاد کروں گا اس کے بعد آپ کو لگ بگ 43 بینکوں کے نام اور اس کے مکھیلے یاد ہو جائیں گے حالانکہ وارجمان میں بینکوں کی سنکیہ کم ہو گئی ہے جب سے یہ مرزر چلا ہے پرانتو پھر بھی میں آپ کو 43 بینکوں کے نام اور ان کے مکھیلے اس رامبان کے جادو سے یاد کرانے کی پوری کوشش کروں گا دوستو اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو بینک اور اس کے مکھیلے میں کبھی بھی کسی پرکار کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی چلتے ہیں دوستو بینک اور اس کے مکھیلے کے اس رامبان کے جادو سے یاد کرانے کی اس ویڈیو پر چلتے ہیں دوستو دیش کے چار بڑے ہمارے میٹرو پولیشن سیٹی ہے جسے ہم مہانگر کہتے ہیں ہمارے دیش کی رازدانی دلی جو یہاں پر استیت ہے اس کے بعد کلکتہ جو کی ویسٹ بنگال کی رازدانی ہے وہ یہاں استیت ہے اس کے بعد ممبئی جو ماراشتر کی رازدانی ہے وہ یہاں استیت ہے اس کے بعد تمیل نادو کی رازدانی چننی یہ چار جو ہے وہ ہمارے چار بڑے مہانگر ہے جو کہ نورٹ ایسٹ ویسٹ ساوٹ میں آتے ہیں یعنی نیوز میں ڈینی نئی دلی نئی دلی کے بعد کلکتہ کلکتہ کے بعد ممبئی اور ممبئی کے بعد چننی تو پہلے ہم اس ویڈیو کے اندر جو دیکھیں گے وہ پہلے دیکھیں گے ہم ان چار مہانگروں میں استدھ بینکوں کے مکھیلے یعنی ان چار مہانگروں میں بینک کے کون کون سے مکھیلے ہیں ان کو یاد کرنے کی سب سے آسان ٹرک یا یکٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو نئی دلی نئی دلی میں دوستو وہے بینک آئیں گے جن کی ٹرک یہ ہوگی یعنی نئی دلی میں دو پنجابی مہیلائیں ہیں میں نے آپ سے کہا دو پنجابی مہیلائیں کہاں رہتی ہے آپ نے کہا سر نئی دلی میں رہتی ہے تو نئی دلی میں دو پنجابی مہیلائیں ہیں اس کے بعد کلکتہ کی بات چیت آتی ہے تو کلکتہ میں کوئا ہے دوستو کلکتہ میں کیا ہے کوئا کوئا یعنی آپ کا جس میں پانی بھرا رہتا ہے جس کو آپ والد کہتے ہیں وہ کوئا ہے اور کوئے میں کسی کو لٹکا کے بان دو کوئے میں کسی کو بان دو اس کے بعد چلتے ہیں دوستو آپ کا چننی چننی میں وہے بینک آئیں گے جس کے آگے انڈین یا لکشمی شبد آئے گا یعنی جس بینک میں آگے انجین یا لکشمی شبد آئے تو وہ ہے بینک کے آگے جو یہ شبد آئے ان کا مکھلے آپ کو کہاں لکھنا ہے دوستو چننے لیکن ہم وشیز دیان رکھنا ہے دوستو کہ وہ لکشمی شبد آنا چاہیے دھن لکشمی نہیں آنا چاہیے دھن لکشمی ہوتا ہے دوستو تو اس کا مکھلے کیرل ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کیرل لیکن only لکشمی ویلاس بینک ہوتا ہے تو اس کا مکھلے کہاں جائے گا دوستو چننے اس بات کا وشیز دیان دے تو یعنی ایک اپواد ہے جس میں دھن لکشمی آ جا گئے تو وہ ہے کہ ایرل چل جائے گا پرنتو لکشمی ہوگا تو اس کا مکھے لکھا جائے گا دوستو چننے تو اس کے بعد چلتے ہیں دوستو چوتھے ماہ نگر کی طرف جس کا نام ہے ممبئی ممبئی کے اندر وہ ہے بینک آئیں گے جس بینکوں کے پیچھے آف انڈیا شبد آتا ہے یعنی جس کسی بینک کے پیچھے آف انڈیا جیسے ریزر بینک آف انڈیا اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا سینٹل بینک آف انڈیا یا بینک آف انڈیا اس پرکار کے جو بینک ہوتے ہیں ان سب کا ہیٹکوارٹر ممبئی ہوگا پرنتو ایک بات وشیز دیان دے دوستو یونائٹڈ بینک آف انڈیا میں بھی پیچھے آف انڈیا آ رہا ہے پرنتو اس کا ہیٹ پارٹر ممبئی نہیں ہو کر کلکتہ ہوگا ممبئی نہیں ہو کر کہا ہوگا دوستو کلکتہ تو دو آپ کو آ دے دوستو ایک یہاں دھن لپشمی آ جائے تو آپ کو کرل لکھنا ہے اور یہاں پہ دی یونائٹیڈ بینک آف انڈیا آ جائے تو ممبئی کی جگہ کیا ہو جائے گا دوستو کلکتہ چلتے ہیں دوستو نئی دلی میں دو پنجابی مہیلہ ہیں اس کا کیا کیا کون کون سے بینک ہوتے ہیں جس کا مکہلے نئی دلی میں سٹت ہے تو نئی دلی ریفر کر رہا ہے نئی دلی مکہلے کو دو پنجابی یعنی جس کے آگے پنجاب شبد آ جا رہا ہے یعنی پنجاب نیشنل بینک اور پنجاب انڈ سندھ بینک ان دونوں بینکوں کے ہیٹ پوارٹر دیش کی رازدہ نئی دلی میں سٹت ہے دوستو اس کے علاوہ مہیلہ ہے جو شبد ہے دوستو وہ بھارتی مہیلہ بینک کو ریفر کرتا ہے یعنی بھارتی مہیلہ بینک جس کے ستاپنا کی گئی تھی آپ کی اندرہ گانڈی جینتی کے دن پرانتو اب یہ بینک ایس بی آئی میں مرز ہو چکا ہے پھر بھی ہمپن کو یاد رکھنا ہے کہ بھارتی مہیلہ بینک کا ہیٹ پوارٹر بھی کانچ تکتا دوستو نئی دلی تو پنجاب نیشنل بینک پنجاب انڈ سندھ بینک اور بھارتی مہیلہ بینک ان تین بینکوں کا ہیٹ پوارٹر آ جا دوستو تو آپ کو نئی دلی لکھنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو کوئے میں باندھو کے ریفر کر رہا ہے کلکتا مکہ لے یعنی ویبھ بینک جن کا مکہ لے کہا ہے دوستو کلکتا یوں کر رہا ہے دوستو يونائٹیا بینک آف انڈیا دیکھے دوستو اس کے بیچے آف انڈیا آ رہا ہے پرانتو یہ ایک اپواد ہے یہ کلکتا میں ہیں یونائٹیا بینک آف انڈیا پرانتو اس کے علاوہ جو بھی بینک جس کے پیچھے آف انڈیا شب ڈاتا ہے وہ سب کے سب ممبئی جائیں گے دوستو اس کے بعد یوں ریفر کر رہا ہے یوکو بینک کو یعنی یونیٹک کومرشل آرگنیزیشن جس ہم چھوٹ میں یوکو بینک کہتے ہیں اس کا ہیڈکوارٹر آ جائے تو کلکتہ لکھنا ہے دوستو یہ ریفر کر رہا ہے الاباد بینک کو اور الاباد بینک کا بھی ہیڈکوارٹر آ جائے تو دوستو کیا لکھنا آپ کو کلکتہ اس کے بعد刚 Pandjo já refer کر رہا ہے دوستو بندن بینک کو کر رہا ہے کون سے بینک کو کر رہا ہے بندن اور بندن بینک کا بھی ہیڈکوارٹر کا ہے دوستو آپ کا کلکتہ تو یہ اس پرکار سے میں کہہ سکتا ہوں جو چار بینک ہیں یونیٹیڈ بنک آف انڈیا یوںکو بینک الاباد بینک اور بندن بینک ان کے ہیڈکوارٹر کلکتہ مکھیالے میں استطعت ہے یعنی کلکتہ سی ٹی میں ان کے مکھیالے استطعت ہے چلتے ہیں دوستو آگے چننئی کی طرف تو چننئی کے اندر وہے بینک کا مکھیلے آئے گا جس کے آگے یا تو انڈین شبد آئے گا یا دوستو لکشمی شبد آئے گا ان کا چننئی ہیڈکوارٹر یا چننئی مکھیلے ہوگا پرانتو یہاں لکشمی یاد رکھنا ہے پرانتو دھن لکشمی کو بھی ویشیش دیان رکھنا ہے کہ دھن لکشمی آتے ہی دھن لکشمی بینک کا headquarter کیرل جائے گا کیونکہ اس میں دھن آگے لگا ہوا ہے لیکن only لکشمی بیلاس بینک آ جائے دوستو تو اس کا headquarter چننئی ہے تو انڈین سے دیکھتے ہیں دوستو ہماری après دو بینک ہے جو انڈین سے start ہوتے ہیں تو چننئی اور لکشمی بیلاس بینک کا magazine تب بھی آپ کو کی mindset چننئی تو اس پرکار سی 3 بینکوں کے headquarter چننئی میں اٹھتی ہیں دوستو چلتے ہیں آگے آف انڈیا شبد یدی پیچھے آئے تو ان سب کا ہیڈکوارٹر کہوں گا دوستو ممبئی اور اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا یونائٹڈ بینک آف انڈیا کو چھوڑ کر کیونکہ اس کا ہیڈکوارٹر کہاں استیتہ دوستو کلکتہ کہاں استیتہ کلکتہ تو یونائٹڈ بینک آف انڈیا کا کلکتہ اس کے علاوہ جو بھی بینک جس کے پیچھے آف انڈیا آجائے شبد ویس سب کمکھے لے کہاں گے دوستو ممبئی چلتے ہیں دوستو کونکون سے دیش کا کینمرے بینک جس کو ہم ہم deterjoyer ٹیونائی آر بی آئی کرتے ہیں اس کا ہیڈکوارٹر ممبئی ہے دیش کا سب سے بڑا بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا جسے ہم ایس بی آئی کرتے ہیں اس کا بھی ہیڈکوارٹر کہاں گا دوستو ممبئی سینٹر بینک آف انڈیا کا بھی ہیڈکوارٹر کہاں گا دوستو ممبئی یونین بنک آف انڈیا کا ہیڈڈکوارٹر کہا ہوگا دوستو ممبئی بنک آف انڈیا کا بھی ہیڈکوارٹر کہا ہوگا دوستو ممبئی اور یہاں دیکھئے گا دوستو دینہ بینک اس میں کوئی پیچھے آف انڈیا نہیں آیا ہے پرندو ہمیں یہ بھی یاد رائکنا ہے کہ دینہ بھی آ جائے تب بھی آپ کو کہاں لے کے جانا ہے ممبئی اس کے بعد ایکزم بنک ایکزم بنک کی فل فارم accidental دوستو ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک آف انڈیا تو اس میں بھی آف انڈیا شب دارہ ہے اس کا بھی ہیڈکوارٹر کہا جائے گا دوستو مومبائی یہ آیاد نریاد بینک کہلاتا ہے دوستو اس کے بعد چلتے ہیں دوستو ایس ڈی ایف سی بینک یعنی ہاؤسنگ ڈبلپمنٹ فینینس کورپوریشن بینک اس کا ہیڈکوارٹر بھی آ جائے تو آپ کو کھان لکھنا دوستو مومبائی اس کے بعد آئی سی آئی سی آئی بینک یعنی انڈسٹیل کریڈٹ انڈسٹیل کریڈٹ انویسٹمنٹ کورپوریشن آف انڈیا بینک اس کا بھی ہیڈکوارٹر کہا ہے دوستو مومبائی اس میں بھی آف انڈیا آ رہا ہے دیکھئے گا فل فارم ہے انڈسٹیل کریڈٹ انویسٹمنٹ کورپوریشن آف انڈیا تو آف انڈیا آتے ہیں کہاں چل گیا دوستو مومبائی نابات جو دیش کا سب سے بڑا گرامین شیطر کا بینک ہے نیشنل ایگری کلچر بینک فور رورل ڈبلوپمنٹ اس کا بھی ہیڈکوارٹر کہا ہے دوستو مومبائی اس کے بعد آئی دی بی آئی بینک یعنی انڈسٹیل ڈبلوپمنٹ بینک آف انڈیا اس کا بھی ہیڈکوارٹر کہا ہے دوستو مومبائی یعنی اس میں بھی پیچھے شب کیا رہا ہے آف انڈیا انڈسٹیل ڈبلوپمنٹ بینک آف انڈیا ہیڈکوارٹر کا جائے گا دوستو مومبئی یہاں دوستو آئی ڈی ایف سی اس کا وشیز جاند ہے انفرسٹرکچر شب دوگا آئی سے انفرسٹرکچر ڈبلپمنٹ فنینس کورپولیشن بینک اور اس کا بھی ہیڈکوارٹر کا ہوگا دوستو آپ کا مومبئی حالانکہ اب اس کا نیا نام جو ہے وہ آئی ڈی ایف سی فرسٹ ہو چکا ہے پھر بھی اپن کو یاد رکھنا ہے کہ آئی ڈی ایف سی بینک فرسٹ بھی پوچھ لے ہوئے تو اس کا ہیڈکوارٹر کا ہوگا دوستو آپ کا مومبئی کے اندر کیونکہ اس میں آئی ریفر کرے گا انفرسٹرکچر کو یہ بھی پریشن کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد انڈوسین بینک کا بھی ہیڈکوارٹر کا ہوگا دوستو آپ کا مومبئی یش بینک کا بھی ہیڈکوارٹر کا ہوگا دوستو مومبئی اور آر بیل بینک کا بھی ہیڈکوارٹر کا ہوگا دوستو آپ کا ممبئی ایکسز بینک کا بھی کہا ہوگا ممبئی اور کوٹیک مہیندرہ بینک کا بھی ایکپورٹ کہا ہوگا دوستو ممبئی تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سروادک بینک کا ہیٹ پارٹر ممبئی میں شتیت ہے چلتے ہیں دوستو اس پرکار سے یہ چار مہان اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں اور ٹرک بڑی آسان ہے دوستوں میں آپ کو کارتا دلی میں دو مہیلائیں پنجابی مہیلائیں ہیں ڈلی میں دو پنجابی مہیلائیں ہیں کلکتہ کی بات چیت ہوتی تو پوہ اور چننے کی بات چیت ہوتی تو انڈین اور لکشمی اور آف انڈیا آتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے ممبئی لکھنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو کچھ ایسے بینک جن کے ہیٹ پارٹر ان چار مہان اگروں میں اسٹیت نہیں ہے جس کو ہم انی بینک کہہ سکتے ہیں جیسے آنڈرہ بینک آنڈرہ بینک کا مکھیل میں ہیدراباد میں اسٹیت ہے دوستو ہم نے اس کو ٹریقی کیسے آدhartارا ہیدراباد کے نواب آنکھوں سے اندھے ہیدراباد کے نواب آنکھوں سے اندھے اس کے بعد بینک آف بڑوดہ گزرات میں اس کا ہیٹ پارٹر ہے دوستو تو یہ تو ویسے یاد ہو جاتا دوستو بڑو دہ us equal to برودرا اس کے بعد بینک آف مہاراسٹرہ کا هیٹ پارٹر پونے میں اسٹیت ہے دوستو اور ہم نے اسطرح سے آدھimage کہ مہاراشتر میں ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے پونے کیا نام ہے پونے تو پونے کا انصطیت ہے دوستو مہاراشترا تو بینک اپ مہاراشترا کا ہیٹکوارٹر کہاں جائے گا پونے میں اس کے بعد کینڈرہ بینک کا ہیٹکوارٹر بینگلورو میں ہے دوستو کنناٹک میں تو ہم کیسے یاد کریں گے کینڈرہ سے بنا کیمرہ کیمرہ لے کے میں خان گھومنے کے لیے گیا تھا بینگلورو اس کے بعد کارپوریشن بینک کا ہیٹکوارٹر آتا مانگلور میں مانگلور کرنا ٹک میں اس کا ہیٹکوارٹر ہے دوستو کارپوریشن بینک کا ہم نے کیسے یاد کریں مانگلور سے بنا ہے مانگلوار تو مانگلوار کے دن مجھے کارپریٹ کیجئے کیونکہ میں انمان جیگہ بھگت ہوں تو مجھے کارپریٹ کب کیجئے گا مانگلوار کے دن یعنی نو میٹ اور نو وائن مانگلوار کے دن کارپریٹ کیجئے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو آگے سنڈیکیٹ بینک کا ہیٹکوارٹر آتا دوستو مانی پال کرنا ٹک میں مانی پال کرنا ٹک میں یہ کہہ لگنا رہ گیا ہوگا دوستو لیکن یہ کرنا ٹک ہے تو مانی پال کہاں آتا دوستو کرنا ٹک میں ہم نے کیسے یاد کرا سنڈیکیٹ سے بنایا ہے سیدھا ہم نے سنڈی سنڈی جو ہمارے یہاں پہ جاتی ہوتی ہے دوستو ان کے پاس میں بہت پیسہ ہوتا ہے یعنی منی بہت ہوتا ہے تو سنڈیکیٹ سنڈیک کس کو ریفر کر رہا ہے سنڈیکیٹ کو منی کس کو کر رہا ہے دوستو منی پال کو اورینٹل بینک آف کومیرس جسیم OBC کہتے ہیں دوستو اس کا ہیٹکوارٹر ورطمان میں گروگرام ہریانہ میں ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کا ہیٹکوارٹر ہے دلی میں تھا ورطمان میں گروگرام ہریانہ میں ہم نے کیسے یاد کر رہا میرے گرو یعنی میرے ٹیچر کونسی کاس سے OBC سے یعنی میرے گرو جو ہے وہ کونسی کاس سے OBC کس کو ریفر کر رہا ہے اورینٹل بینک آف کومیرس چلتے ہیں دوستو اس سے آگے ساؤتھ انڈین بینک اور اس ساؤتھ انڈین بینک کا ہیٹکوارٹر ہے دوستو ترشور کیرل میں اور ترشور کیرل کو ہم کیسے یاد کریں گے ساؤتھ انڈین بینک کو ہم نے کہا ساؤتھ انڈین کی ایک مووی تھی جس کا نام تک ترشور تو ساؤتھ انڈین میں ایک مووی بنی تھی اس کا نام کیا تھا ترشور اس سے یاد ہو جائے گا کہ ساؤتھ انڈین بینک کا ہیٹکوارٹر ترشور کیرل میں آ جائے گا کرور ویشے بینک کا ہیٹکوارٹر دوستو تمیل نادو میں ہم نے کیسے یاد کرا کرور سے بنایا کر کر یعنی ٹیکس تو ٹیکس کون دیتے ہیں دوستو تمیل والے تمیل والوں کے پاس کافی دھن لکشمی ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو کافی ٹیکس دیتے ہیں تو کر کون دیکھتے ہیں تمیل نادو تو کرور ویش یہ ہے وہ تمیل نادو ہو جائے گا کناٹکا بینک منگلور میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے دوستو تو یاد کرنے کا طریقہ کہ ناٹک کرنے کے ضرورت نہیں ہے منگلور کے دن اور مجھے کوپریٹ کیجئے جو میں نے آپ کو پچھلی سلیڈ میں بتایا تھا اس کے بعد چلتے ہیں دوستو فیڈرل بینک کا ہیڈکوارٹر کوچی کیرل میں آتا ہم نے کیسے یاد کریا دوستو کچھا فارڈ کچھا فارڈ کچھا ریفر کر رہا ہے کوچی کو اور فارڈ کر رہا ہے فیڈرل کو تو اس پر سے کچھا فارڈ سے ہو جائے گا فیڈرل بینک کا ہیڈکوارٹر کچھا کچھا ہے کوچی کیرل میں اس کے بعد چلتے ہیں دوستو دھن لکشمی بینک لکشمی ملاس بینک ہوتا ہے تو ہم کھاں پہت جاتے ہیں دوستو چند میں لیکن دھن لکشمی بینک ہے اس لئے اس کا ہیڈھوٹر Riot کا ہوگا其ہ تو ہم نے کیسے یاد کرا کہ دھن لکشمی کی پوجا کون کرتے ہیں کیرل والے کیونکہ سروازک سقشیت ہوتے ہیں تو ان کے پاس میں دھن لکشمی بہت ہوتی ہے اور اس کی پوجا کون کرتے ہیں کیرل والے تو سیٹی یونین بینک کی بات سے تاتی ہے تو یہ تمیل ناڑو میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے تمیل جو ہے اس میں بہت ساری سیٹیاں ہے تمیل ناڑو میں بہت ساری کیا ہے سیٹیاں یا سیٹی میں کون سی باشا بولی جاتی ہے تمیل باشا بولی جاتی ہے چلتے ہیں دوستو ویجا بینک اور ویجا بینک کا ہیڈکوارٹر آتا ہے بینگلورو میں ہم نے کیسے یاد کرا کہ جو میں بینگلور کیمرہ لے کے گیا تھا یاد ہے دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کیمرہ یعنی کینرہ کینرہ کا بھی ہیڈکوارٹر کہا ہے بینگلورو تو میں کیمرہ لے کے جو بینگلور گیا تھا تو میرے ساتھ میں ایک جو ہے وہ تھی ویجا نام کی لڑکی تو ویجا نام کی لڑکی کہاں رہتی تھی بینگلورو چلتے ہیں دوستو Small Industrial Development Bank of India جسے ہم پدھیمی مطر کہتے ہیں دوستو اس کا ہیڈکوارٹر لکھناؤ یو بی میں آتا ہے ہم نے کیسے یاد کرا بڑا ایزی طریقہ لیا گنیش جی کی دونوں پتنیاں نے لیا یعنی ردی سدھی تو ردی سدھی بھی آج کل کہاں رہتی ہے دوستو لکھناؤ اب یہاں پہ تھوڑا دھان دینا دوستو سدھی سدھی پر سردھی سدھی سدھی اور سدھی ملتا جلتا شبد ہے ردی میں نے یوں ہی لگایا دوستو تو سدھی 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 بھی آج کل کہاں رہتی ہے دوستو لکھناؤں میں رہتی ہے کہاں رہتی ہے لکھناؤں تو اس طرح سے آپ کو یہ 43 بینک اور ان کے مکھے لے یاد ہو جاتے ہیں آشہ کرتا ہوں دوستو یہ ٹرک آپ کو خاصی پسند آئی ہوگی اگلی واض پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھلیں گے بینکنگ اینڈ فائنینس کے جس کا نام ہوگا ریٹیل بینکنگ ورسز کورپریٹ بینکنگ جب تک دیکھتے رہیے ہماری یوٹیوب چینل اور اب بھی پکرات شرما کو اجازت دیجئے دوستو جہن جہ بھارت